آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کا عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرنے کا اعلان آرمی چیف جنرل سید آسی منیر کے زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس بہشت گردوں سہولتکاروں سے پوری طاقت سے نمٹنے کا اعلان شرکہ نے شہدہ کو خیرازی عقیدت پیش کیا ڈیر ایس محل خان میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتح خانی آئی ایس پی آر کے مطابق اور کمانڈر کانفرنس کے شرکہ کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار فورم کا فلسطینی عوام سے یک جہتی کا اظہار اسرائیل کے جنگی جرائم کی مصمت بھی کی آرمی چیف کی زیر صدارت جی ایس کیو میں کور کمانڈرز کانفرنس فورم کو خطے کی صورتحال فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں اپنی حکمت عملی کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا کانفرنس کے شرکاں نے کل ادم ٹی ٹی پی اور دہشنگت گروپس کی پروسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں وہاں سے آزادی کے ساتھ کاروائیوں اور جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی کو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا فورم نے اس عظم کا اظہار کیا کہ دہشنگتوں اور ان کی حوصلہ افضائی کرنے والے اناسر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی فورم نے سمادی اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کے لیے جاری کوششوں کے لیے اپنی حمایت کا بھی اعادہ کیا فورم نے سپرڈنگ، بنی لانڈنگ، بجلی چوری اور دیگر غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے علاوہ زخیرہ اندوزی کے خلاف جاری کاروائیوں کا بھی جامع جائزہ لیا شرکاں نے اتفاق کیا کہ پاک فوج آئندہ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی فورم نے شہدہ پاکستان سمیر ڈیرہ اسماعید خان حملے کے شہدہ کے عیسال سواب کے لیے بھی فاتحہ خانی کی اور زبردست خراج تحسین پیش کیا فورم نے مطلوبہ کشمیر میں بھارتی فوج کی مسلسل جبر اور انسانی حقوق کی قابل مضمت خلاف وردیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا شرکاں نے مدستینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور غضہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف وردیوں کی مضمت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا